السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو أنزلنا آذر القرآن هذا القرآن هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشيات الله وتلکا الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون جمالِ غسنِ قرآن نورِ جہاں ہر مسلمان ہے سارے تھوڑی جی توجہ میرے والدی ہے درمی کھنا تھوڑا جا غور کر دیتے جانا ایک بری تڑپ سی کے دیچ بیان کی ہو گیا ہے جی جی جمالِ غسنِ قرآن نورِ جہاں ہر مسلمان ہے قمرغ چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے مثال اس کی نہیں ملتی زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا یہ کیوں نہ ایسا ہو یہ کلامِ پاک رحمان ہے نہ لگ دیں اگلی بات عرض کر یہ کافر ہے وہ دل شیطان ہے وہ دل جو دین و ایمان رہے کہو بے شک جس دل اندر دین اور ایمان سلامت نہیں اوہ دے شیطان اور کافر اندر شک بھی نہیں ہو سکتا اسے کر کے اتنا جے طالب الامرز کیتا ہے کہ کافر ہے وہ دل جو دین و ایمان رہے دشمن ہے وہ زبان جو وردِ قرآن رہے کہتی گا یہ اس طریبہ اواز بلند تم کچھ نہ رہے ہم کچھ نہ رہے گر مسلمان نہ رہے وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایوہ 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 نسفہ ٹر گئے کہ قرآن پڑھا جا رہے آلدازی کہ آہ زد حافظ محمد آمد آہ زد لے ہی جو پہ ڈاہ کی دیا قرآن پڑھن دا اللہ اکبر انا کاریاں دیا عظمتا تو قربان جائیے جنہ نے ساڑھے جیسے بلکل زیرو تو بھی تھلے قرآن پاک پڑھن اندر نہ کاری نہ حافظ نہ اور کوئی علم پلے لیکن انا نے قرآن پڑھن دا والا سکھا دیتا یا حافظہ کاریاں نے بچے 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 انہوں قرآن پڑھا دیتا ہون تے پنڈا جاننے ہیں ٹاریاں ڈیرے ہیں تے جاننے ہیں جتے کتے بھی گئے ہیں الحمدللہ ناظرہ قرآن پڑھن والے بچے بھی قرآن پاک صحیح پڑھ دے رہا اوہ علاق بات ہے کہ جڑا ایک عیت قرآن پاک دی اوہ تو وے کے نمہ پڑھ سکے وے کے بھی نہ پڑھ سکے اوہ تو اڈا اللہم تے پھر سید سبتین شاہ صاحب دی گالتے پھر یاد آن دی ہے نا کہندے نے پھر بند کرو مدرسیہ یونیورسٹیاں بند کرو ایک بندہ جاہل پر لے درجے دا انہوں لے آکے ساڑھے ذرتے بٹھا دن دے پھر پڑھن دا کی فیدہ پھر کی فیدہ پڑھن دا یونیورسٹیاں مدرسیاں دا نمہ بندہ جیڑا آوے انہوں چاہی دا کہ ساڑھے مرکز دی طرف ہو ایسا پروگرام ہو ہوئے تین چار سال دا کورس ہوئے پہلے پڑھے تھے میک باد ہے چھ پڑھے پہلے پڑھے تھے میک باد ہوئے چھ پڑھے اہمیں میک بھڑھ لے دا ہنگے جاہل پر لے درجے دا بندہ ہوئے اس واسطے اپنی اسلا کرو ورناک کو تو اڑا مستقبل تاریخ ہوئے گا تو اڑیاں ولادہ چھو کسے نہیں پڑھنا کیوں علم سکھنا لے دی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوڑی دے پھر علم پڑھنا کنے جاہلہ دی جاہلہ نے امام بن جانا ہے سردار بن جانا ہے اس واسطے ایدر ویقلان دھرا مہرز گیتی ہے جی یا ایوہ المزم جاہلہ 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 نسفه وینقص منه قليلاہ اوزد عليه واغتیل القرآن ترطیل ایلہ جاہلہ 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 اچھا نئی نئی اوز تو بغیر تھے نہیں سمجھ لگ دی سانو بھی سمجھ لگ دی بھی اوز جاہلہ اوز چلا دے ہو چلا دے ہو سمجھ لگے گی لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر لکھنا نہیں آتا کی کریا کر پڑھا کر مولانا عبداللہ نصار نو لہنہ انہیں کہنا مریا کر انہیں کہا میں تے پڑھا کر ہی کہنا اللہ اکبر لکھنا نہیں آتا تو میری جان کرسا بس کرو بس ٹھیک ہے لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لئے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے انوان پڑھا کر لا رئیم تیری روح کو تسکین ملے گی تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینا تُو سرور کونیل کے فرمان پڑھا کر اللہم سل على محمد وعلى آل محمد محمد وعلى آل محمد و بارک و سلم و صلی علیه حمد و سناء اللہ جل جلاله واسده درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسنِ عادا دشمنوں کے بھی محسن ادا مزید ترجمہ کراں پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے نہیں سمجھے تو اڈی زبان اندر سمجھا ہماں جیڑی زبان تو انو مولانا مشریف الابادی سمجھا آگے کہا ہے اوہ تو اڈی زبان اندر اے درود کیا جائے کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے گئے کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے گئے رحمت عام کا پیغام سنا دیتے گئے ذکر سرکار چلے جب بھی جہانِ دل میں فکر و احساس میں نئی شمعیں جلا دیتے گئے ان کے تذکار کی خوشبوں سے مہکتا ہے جہاں جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے گئے اے جے ترجمہ محسنِ عادا دا ادب ان دشمن واقتے نے دی جمعیں عادا ان محسنِ عادا دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو ایک دعا دینے والے سونے میں یہ نہیں کہندہ کہ خطیبہ نے زندگیاں کھپائیاں ہوں دیا نے ایک ایک جملہ تلاش کرنے واسطے ایک ایک مصرہ تلاش کرنے واسطے میں یہ نہیں کہندہ کہ وہ جے جملے آپ بڑھاؤ نہیں کام از کام خطیب دی زبان چو نکلے ہاں جملہ رپیٹ کرنے دی عادتیں پاؤنا ایک دعا نہیں نہیں پتھر مارنے والوں کو لاکھوں کروڑوں دعائیں دینے والے میرے عورت و عد پیرو مرشد رحبر و رحنما امامِ عاظم پیغمبرِ عاظم پوری کائناتِ قائدِ عاظم حضرتِ محمد الرسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بزرگو بھائیو معذجین کرام زی وقار کراحزرات علمائی کرام اور میری قابل صد احترام ماں و بہنو عزیز طالبائی کرام وعززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنے رضا رحمت نال جنہ میرے بابیانے بزرگانے بھائیانے ویرہ نے بچیاں نے اور بیٹیاں نے بہنہ نے جنہ جنہ نے قرآن پاک دی تعلیم حاصل کی تھی اللہ سارے ہاں دی محنت نو قبول و منظور فرمائے اللہ سونا اسات زادی سکاب اشنو ماشاءاللہ بیرے پیارے بھائی قاری لیاقت اللہ عزیز صاحب حفظہ اللہ تعالی اور انا دے بچے قاری بلال صاحب قاری حزیفہ صاحب قاری انس صاحب ماشاءاللہ ایک تو ایک تو ایک ود اللہ دی بیربانی نال میرے پیارے بھائیو خوش قسمت لوگو کہ جنہ نو اللہ نے قرآن نال ایسا پیار نصیب فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی شک نہیں ایک میری سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ ایدرویق ذرا فرمایا جی صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے قطعور شطر الایمان سبحان اللہ اہا سبحان اللہ سبحان اللہ تملہو المیزان سبحان اللہ والحمدللہ تملہان یا اے جملے اللہ دے نبی بولے او تملہو اے او تملہو ما بین السماوات والارض یا تے اے اکیا کہ دونا زمین آسمانان تملہان اے دوے زمین آسمانان بھار دے دے سبحان اللہ تے سبحان اللہ تے الحمدللہ کہنا یا اے لفت بولے اے زمین آسمانان دے درمیان جو کچھ خلائے سارا ہی عجر و ثواب نال بھر جاندائے اے مسلم شریف دی حدیث دی بیلیو ماں تاں دوبارہ ارپیٹ کیتی ہے کہ اصل تے اصل کتاب دے اندر حدیث دا ہونا ہنگی جناب او نہیں حدیث دی سنت دا سہی ہونا او بیلیو بن دی ہے تاں پاور بن دی ہے اے دروے کنا ذرا اے سواز دیتے ارزالائیاں اے میتنی اللہ کریم نے فرمایا اے دروے کو الصلاة نور نور نماز نور جے نور اور فرمایا وَالصَّدَقَتُ بُرْحَان صدقہ تلیل بن جائے گا نجات واسطے اگلی بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای وَالْقُرْآنُ حُجَّتُ اللَّكَ اَوْعُمْ اَوْعَلَيْكُ یا تیرے خلاف ایڈوکیٹ بن جائے گا دلائل دے گا تیرے خلاف قرآن اہا اللہ اے دروے اگدہ چلا جانا باتاں دور نہ نکل جائیں میرے پیارے ویر میں مختصر خیل القلام اما قلاوہ دلہ دتاد ہنی کلام گا وقت تھوڑا لگ گئے اور دلائل نال بھرپور ہوئے ایسا گا ایسا بیان توڑے جے وقت اندر بیان کرنا چانا میرے تیرے پیارے معبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی دا انشاد گرامی حدیث ابو دابود شریف دی جناب ایک ایک ہزار چار سو اٹسٹھ نمبر حدیث میرے تیرے پیارے نبی نے فرمایا قرآن مجید نو اپنی آوازہ نو خوبصورت کل کے بنا سوار کے پڑیا کرو قرآن نو خوبصورت بنایا کرو بی اسواتکم اپنی آوازہ دے نال اور جناب بخاری شریف دی عدیث لیسا بنا والی میرے نبی نے فرمایا لیسا منہ لیسا منہ لیم اللہ میتا غنب القرآن اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا قرآن پاک نو سمجھا جے ترجمہ سمجھا جے قرآن پاک نو جڑا ترزنا نہیں پڑتا لے نال مٹھی جی ردھم نال لے نال یا ترنم نال نہیں پڑتا او لیسا منہ اللہ دے نبی فرمایا او ساڑے وچوں ہی نہیں ایک بندے نو پڑھنا نہیں آن دا آپ صاحب پڑھنا نہیں آن دا صدی طرح آکھے یار پڑھنا اسے طرح ہی چاہی دا پر میں نو نہیں آن دا میری آباد نہیں لیکن جنو نہیں پڑھنا آن دا پڑھنا لے تے تنقید کر دا کہندہ جی یہ کڑھا علمی وال ہوگا اتوائے زاننا گفتگوئے اتوائے زاننا گفتگوئے بتے دے وٹ پالند ہے اللہ اکبر اللہ سوڑے یا نائج نہ کرے اے ظلم دی جڑی اخیر ہون دی یہ رہو دے تم یقے بندہ ہنجی ظالم بن جاندہ ہے ہنجی ظلم دی حد بھی کراس کر جاندہ ہے اوے نہیں آن دا اے دا مطلبے تھے نہیں کہ جنہیں میند کی تیئے تین چار سال حفظ تے لائے پھر کدھرے سکول دی تعلیم ہی ہو دی بی اے ایف اے ہو اے کدھرے ہے جی جناب پھر کوئی ترجمہ صحیح کیتا جائے گا اوہ دے چہرم بہتا آگیا دس بارہ سال بہتے لگے تھے کہ یہ کڑھا علمی تقریر ہے تے ہمیں بائے زاننا یہ تے خطیب بانا یہ بہت بڑا علمی آجے یہ جنہیں کرنا چاہیدہ ہے یہ انصاف دیاں دھجیاں اڑا دیتی ہیں جاندیاں نے اس طرح گھر نالے بندے اے دروے کیا جائے اللہ اکبر اس وعدت مہر دالائیاں اللہ دے نبی فرمانو ساڑھے نال دائی نہیں جیڑا قرآن مجید نو ترنم نال غنا غنا ترنم نو آگ دینے جیڑا غنا یعنی ترنم نال نہیں پردہ لیسا منہ لیسا منہ لیسا منہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک ہور حدیث سمات فرما دے جاؤ صحیح مسلم شریف اندر موجود صحیح بخاری شریف اندر بھی موجود ہے بخاری مسلم دی حدیث میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ دل تھر جاندہ یقین جانو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے سے عبید رہتے حسید ابن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عن فرما دن میں ایک دن امیرات آگئی دن گدریا تیر تحجد دی نماز اندر سورہ بقرہ دی تلاوت کر رہیا اپنے گھر دے اندر اور جناب پڑھ دیا پڑھ دیا پڑھ دیا پڑھ دیا میں کیویکھنا میرے کول بنیا کویا گھوڑا اچھل دائے بیدگ دائے اور میں نو خطرہ لائے کویا میرے بچے یا یا نو سماتلے رودنا ڈالے کہندے نے جلدی نال تلاوت باندھ کی تھی اور جناب اگیوں پیچھےوں سجیوں خبیوں نظرہ ماریاں مگر کچھ نظر نہ آیا کہندے نے آسمان ابنے میں کھیاتے کبت دلدہ ٹکڑا نظر آیا یہ دے اندر ستارے جھل مل جھل مل کر رہے نے حضرت عسید ابنی حلیہ رضی اللہ خطالہ نے کہندے نے حضرت عسید فرما دے نے کہ میں پھر تلاوت شروع کی تھی گھوڑا گے نال زیادہ اچھل دائے پہلے نال بدل دا ٹکڑا یعنی سائے بان یہ میں جناب بادل نما چھتری نما سائے بان یہ دے اندر ستارے جگمک جگمک کر دے نظر آئے تیسری مرتبہ تلاوت شروع گھوڑا پہلے نال زیادہ بدکے اچھلیا میں نو خطرہ لائے کویا میرے بچے نو ہی جلگ دائے دیمیں سماتلے روندی ڈال رہے آئے آئی چڑے میرے بچے یحیاتے کہندے تلاوت باند کی تھی گھوڑا تے رک گیا میں صویرے صویر اللہ دے پیارے نبی دی خدمت اندر آدھ رویا جا کے عرض کیتا سونیا اینچ اینچ میرے نال معاملہ گدریا اور جناب میں بیکھیا تو بدل دا ٹکڑا تیسری مرتبہ میرے سردے کولوں دیوں کہ آہستہ آہستہ اتاؤں دا نظر آیا تو میری آنکھا تو غائب ہو گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونیا تلاوت جاری رکھ دیوں تلاوت کرتا رہن دیوں پیارے محبوب جی میں محسوم جانتے ترس آ گیا محسوم بچہ انہوں لیندہ ہے انہوں لیندہ ہے جان لیندہ ہے کوڑا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا میرے علامہ حسان دے جملے میں نواج تاگیاد میرے علامہ حسان روایت بیان کر کے فرما دے سان اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا وہ سید وہ بادل کا ٹکڑا تو نہیں تھا وہ تو تیرے گی تھی اللہ اکبر تے پھر میں جناب اگلا جملہ عرض کر رہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے آ تِلْكَ الْمَلَائِكَ تُو دَنَتْ لِسْقَوْتِكَ یہ تو فرشتے تھے یہ فرشتے تھے تیرا قرآن سننے کے لیے تیرے قریب آئے تھے دن آئیدنو قریب نیڑے ہونا نیڑے ہونا جی 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 تِلْكَ الْمَلَائِكَ تُو دَنَتْ لِسْقَوْتِكَ اللہ دے فرشتے سن تیرا قرآن سننو آجتے آئے سن میرے نبی فرما دے سونے اسے اللہ قرآتا لَا أَصْبَحْتا اگر قرآن پردار رہن دے تِلَاوَتِ جاری رکھ دے دے چڑ جاندہ یَنْذُرُ النَّاسُ اِلَيْحَا لوگ اپنیاں کانال فرشتیاں نو بیک دے اِلَيْحَا فرشتے مونس نے نا حادی زمیر مونس دیئے لوگ فرشتے اِلَيْحَا یَنْذُرُ النَّاسُ اِلَيْحَا اگلہ جملہ میرے نبی نے بولیا آقا فرما دینے لَا يَدَ وَا مِنْهُمْ اوہ فرشتے اِلَيْحَا لوگاں دی آنکھاں تے چھوپنا سا سبحان اللہ جی جی میرے پیارے ویر توجھونا ایک بات سنیا جے جی جی قرآن دی باری اَنُوْ خیئے سنیا اے میں تینی اردہ لاندے اِدر وے کوئی ایک دن میں جوڑا جیا جوڑا لگ گیا شائر تے نہیں میں کیا سیدے کونیل گاتے جگ اُتتے چھا گیا جگہ دائیں پیر پورے جگ نو جگا گیا نہیں سمجھے یا ای اوہن نبیش بسم اللہ اِلَّا ارسلناك شاہدًا ومبشرًا ونذیرًا وداعیًا الی اللہ بِإذنِه وَسِرَاجًا 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 اے دا ترجمہ جے قرآن دیئے تاندہ اے در وے کنا میں گا سیدے کونیل دا تے جگ اُتتے چھا گیا جگان دائیں پیر سبان دائیں پیر ساریاں لڑائیاں ہی موک جانا ہے ساریاں دا پیر کونے پیر و برشد حضرت محمد کہہ دو کہہ دو پھر کہہ دو سلاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھل کے اے در وے کنا ترا میں کیا سیدے کونیل دا تے جگ اُتتے چھا گیا جگ دائیں پیر پورے جگ نو جگا گیا سیرت تے سورت کمال اُس دی جگ ویچ ملے نامی سال اُس دی وڈہ پرہ وڈہ پرہ آلائی ہوں دی یقین جانو میں اے ہو جا بندہ بریلوی دیوبندی ایل دی سارے لوگ موجود ہو میں آج تا کسے مس لگ دا کوئی بندہ ایسا نہیں بیکھیا نہ سنے ہیں تو تو انہوں پتا ہوئے گا جو تُس ہی سنے آوے یا بیکھیا آوے جڑا کہندہ پی آوے نبی وڈے پرہ تُس ہی سنے آوے بولو پھر نہیں تے دا مطلبیں ہو جاتے جمعیں ہی نہیں جڑا نبی باگ نو وڈے پرہ وڈہ آکھے سمجھے اوہ دنیا دا کوڑا ساڈا کی دا سن لو اوہ دنیا دا بطرین مردود انسانے اوہ لانتی پرلے درجے دا اوہ جہنمی ہے جڑا نبیان دے امام نو آکھے کے وڈے پرہ وڈہ ہوں دا ہے اوہ کوئی نبی بھی وڈے پرہ وڈہ گا نہیں تو نبیان دے امام دے کیا کہنے جی 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 شیمہ دے ویر اور آمنہ دے لال دے کیا کہنے ایک وڈہ پرہ ساڈا کی دا سن لو سارے جگ دے وڈے بھیرا مل جان سارے جگ دے اولیاء اللہ مل جان سارے جگ دے عظمتہ والے مائی باپ مل جان سارے دے سارے انبیاء مل جان اور سارا جگ رال کے وی سونے آقا جناب محمد برگا نہیں ہو سکتا اہمیتہ نہیں میں ایتے جوڑ جو میں کہا جی سیرت تی سورت کمال اسدی جگ دویچ مل اینا مثال اسدی ایک بندہ کہنے دے عظمتہ مصطفیٰ عظمتہ قرآن عظمتہ مولانا کاری ایک بندہ ایک بندہ کہنے دے جی فلان چیز اتنی چٹی تے بگیے بگے رانگ دی سفید رانگ دی حتی کے دو دورگی ایک کپڑے لالوں کے اتنا سفید اتنا سفید حتی کے دو دورگا کیا جی تے دو دورگا سفید چلو دسو دو دسو دو دس سفید دی چپڑی مثال آپے بڑی 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 اتنا شید ورگی مٹھی اے شید ورگا مٹھا ہے کہا جی تے شید کے دو ورگا مٹھا ہے شید مٹھاس ویچ اپنی مثال آپے اس سے واسطے ایسی آنکھیں نا مثال ہی ورگا ورگا کی ہویا سیرت تے سورت کمال اس دی جگ ویچ ملی نا مثال اس دی پیر ساڑھا پتران کلمہ پڑھا گیا پیر ساڑھا پتران کلمہ پڑھا گیا سندھ سید کنین دات جگ اتے چھا گیا پہلے میرے پیر تے شراب جو عام جھگڑے لڑائیا وچ قوم بد نام بلی ہوئی قوم تائیس دی رہی پا گیا سید کنین دات جگ اتے چھا گیا عالم نش رح لو کو سینا پیر دا واد کسطوریوں پہ سینا پیر دا جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا میں کہ کسطوری دی خوشبون کہنے نے کاری صاحب اس تے حکیم بھی انحال کسطوری دی خوشبون کہنے مہک کئی بندے کہنے ام مہک جی آن دی مہک جی آن دی اللہ اللہ بندے بندے آئے جی بو رفض مشترک خوشبو تے بدبو اور مہک دو جفزہ واسطے بری مہک واسطے بولے نہیں جان دا بدبو دے مان بولے نہیں جان مہک دا مہک تے او خوشبون دی جڑی کسطوری دی ہوئے ہاں ہاں مڑی اپنی الفاظی بھی صحیح کریے نا اپنی بھاری بھاری تھوڑی بہت ہی تو صحیح کریے نا اللہ اکبر میری عادت ہے اے چھوٹا جا بچہ اگر میری کوئی غلطی کڑے اللہ دے فضل نال انشاءاللہ میں نوں پک کرانگا اور اس بچے دا شکریہ دا کرانگا پرے مجمیچ اپنی واتے تیار دالائیا عالم نش رح لو کو سینہ پیر دا واد کستوریوں پہ سینہ پیر دا جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا سید کونین داتے جاگ اتے چھا گیا جگہ دائے پیر سب دائے پیر جگہ دائے پیر پورے جگ نو جگ گیا اگلی گال اس لئے زیادہ زوردار اللہ امبر اللہ نبی دے وچھو اچھا اچھا شان ملیا اخلاق سونا جس نو قرآن ملیا گتا دے پجار یا لو کو دار پا گیا سید کونین داتے جاگ اتے چھا گیا مدلی دے جڑے 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 یار بن گئے جنت دے آکے سردار بن گئے جن جن پیر اوہ نی یار اوہ نی بیٹھے اوہ جن جن پیر میرا سین نال لگیا سید کونین داتے جاگ اتے چھا گیا اگلی گال سن ذرا اتھ نال زیادہ دور دار نبی ہے جی سون نبی دے مدنی مسجد بھی مدنی کیا مدنی دے لبات کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا وارا فعل اللہ کا ذکر رک دے عزاز سنا پا گیا صاحب قرآن دے القاب سنا پا گیا سید کونین داتے جاگ اتے چھا گیا جگ دائے پیر سب دائے پیر جگ دائے پیر پورے جگ نوچ گا گیا ایوہ تین قرآن پڑیا اللہ فرمات نیا ایوہ نابی ان ارسل نا کشا گیدا و مبشرا و نظیرا و دائیا الی اللہ بی اذنی ہی و سراج منی را اگلی بات تھوڑی بات روح گے جلائیے میرے اور تھاکتے نہیں گئے بس کریے میرے خل بس کریے اللہ اکبر اللہ تھوڑا جب بیان کر لیے تھوڑا جا نہیں تو نماز دس وجہ ہو سکتی مولانا مدنی صاحب مولانا شفیق بدنی شیخ حدی جتھوں پڑے نے بیٹے میرے کاری یوسف اور کاری احمد فرما دینے کہ ایک وجہ تک بھی نماز ہو سکتی آج چل لو پھر وکھی جائے گی حضرت شیخ حافظ محمد زفر اللہ خان صاحب میں جڑا نا کدھ بندے دو کھنٹے تقریص رہنی تین سو رہنی میں کھنٹے کھنٹہ کھنٹہ بیان کرنا کھنٹے بیان کرنا خطیب ہی نہیں میں تا منٹہ خطیب ہاں زیادہ زیادہ بہتہ زور مارانگا آج میں تین سو منٹ بریک لگ جائے گا تقریص تکانہ دے منٹ جلدی مک جان جلدی مک جانتا ہے کھنٹ صاحب جی انشاء اللہ تین سو منٹ دے چند دنے بریک لگ جائے ہاں ہاتھ کھڑا کرو ہاں میرے تو علاوہ سارے ہندے ہاتھ کھڑے بندہ میرے کوئی گار نہیں میں کوئی جناب اس کوٹی گار نہیں لے کے آیا کوئی جناب اس طرح میرے فیضر آباد دو آیا سارے سائی والدے لوگ سارے ہاتھ کھڑے کر گئے سڑے مولوی سڑے مان سڑے مقتدی تو برکہ پیار دیا اللہ خطاب دیا نہیں اللہ اکبر یہ دا مطلب میں لوری آج سنانی پہنی لوری آج سنانی پہنی لوری گلی کروں سکی نہیں سڑے ساری زندگی سکی سڑی سڑی آج انہوں کوئی ہندہ پہ میرا خیال آج انہوں پتا کہ لوری کاری مہی نہیں سڑا دا سڑا دیتی جڑی سڑانی سی ہونتے بندے ترس دے تڑپ دے پھڑک دے کئی پھڑک گئے کئی پھڑک صاحب کاری مہی گو فیصلہ بادی لوری سڑا دے حافظ صاحب جارے نو کی پتا پھڑے اللہ دے ولی ایک دن تقریر جی طوال آج ہڈے آج حافظ جی کہاں جی ستی پھئی تس لوریاں دے پہ اچھا جی اللہ میرا بیٹا کاری عبدال حفی بڑا بیٹا حافظ صاحب گل بڑی سون ڈالی بڑا واز پوری ایک گل لب دے منٹ دی پوری تقریر تو بیٹا میرا جی پر نواز دے حافظ محمد یعی عزیز میر محمد دی کل جا داخل ہو گیا نا ڈیڑھ سال حافظ صاحب دا خادم بھی رہ ہے شگیرد بھی رہ ہے حافظ صاحب دی بڑی ساری گڑی ہوں دی سن نال جانا جی پروگرام ہو نال چلا جانا ہی جی ڈیور بڑا ٹھیک ٹھاک سی تے اوج راب ایک دن نا انہ نے گڑی چا حافظ صاحب بیٹھے تو لوری لوری لاتی تے حافظ صاحب کہندے نے عبدالفی دی اے تے نبی دی شاہ نے بابا جی مولانا حافظ محمد یحی عزیز میر محمد ولی کامل کہندہ اے تے نبی دی شاہ نے اے نبی دی نہ تے جائز اللہ اکبر میں میں پتہ نہیں لوری کیوں دی یعنی ایس رہ جارے پھولے بندے کہیں ہوں نہیں پتہ اچھا بار کیف اللہ اکبر اللہ اللہ اید رویق دیا چلا جانا میرے تیرے پیارے مابو پیغمبر حضرت محمد اید میں اہتا پڑیان قرآن دیا ترجمہ تفسیر ہو جائے تھوڑا جب فوم ادا ہو جائے میرے تیرے پیارے مابو پیغمبر دی میرے نبی دی سب تو پہلی شادی میرے نبی دا نکاح سیدہ خدیجہ تل کو برا ڈال خویا میرے نبی نکاح تو بعد اجلائے اور اوسی دے اندر داخل ہوئے میرے نبی سب تو پہلی بات کر دینے آپ فرما دیں خدیجہ شاید میرا تیرا نبھانا ہو زگے حضرت خدیجہ عرض گردین میں قربان جاو میں بوبا تو آڈے سونے نا تو انجکہ میں آگ گئے میں تی تو آنو رب کو منگ منگ کر کے لے آئے انجکہ فرما گئے ہو میرے نبی فرما دینے خدیجہ تو ایس را یا رب ملی کا تل رب تیرے کل کروڑوں درما دن آرہ دم آلے میں میرے کول مال ہو میں شام نہ پمڑ دی گریبا مسکین موتا جان بن دی میرا دل کرے میں خرج کر لگا تیرا دل نہ کرے میری تیری آن بن خو جائے گی نبھانی ہو سکے گا حضرت خدیج عرض کر دیا میں قربان جان میں بوبا تو آڈے سونے نا تو میں تیز کر دی دلی زندر پیری باد اتر رکھی آزی پہلے اپنی اللہ نال وعدہ کر لے آزی اللہ مال مال میرا نئی مال تیرے محمد آئے جسے چاون خرج کر من کوئی اتراض نہیں ہوئے گا میرے نبی نکاح تو باد فکر معیشہ تو آزاد ہو کر گے قوم دے غم وچ متفقر رہنے لگ گئے اللہ کی بنے گا اس شرق دے گھٹا ٹو پندھیر دے اندر غرق انتی جاری قوم دا میرے نبی گوشہ نشینی اختیار کرنے لگ گئے سیدہ خدیجہ ستون نال بن دیں دیں پانی مشکی جھ پا کے تھما دیں دیں چنے پھن کر نال دیں 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 خجورہ تھیلی جھ پا کے میرے نبی نو تھما دیں 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 پیار نبی سونے کئی کئی روز تک غار ہی را دیں اندر میرے نبی اللہ دی باد تور اللہ سونے دی باد تندر مشہول اور مصروف رینے لگ گئے میرے نبی تھی عمر مبارک چالی سال تھی ہوئی اللہ دی رحمت جو شند در آئی جدوں زمین مردہ ہو جائے نا آسمان تو رحمت والی بارش واس دی زمین زندگی مل جان دی انگوریاں اگدیاں فصلہ لیلہ دی پھل پھل لگ جا دے نے ایسے طرح جدوں زمین لوگ آن دے دل آن دی زمین بنجر ہو چکی ہو ہے یا گش رکھ دے گھٹ آٹ و بندھی ریاں دے اندر غرق دی جار ہو ہے اللہ دی رحمت جو شند را ہو اللہ اپنا نبی مبوس فرما دائے اللہ نے فرما جبریل جی جی رب جلیل جا جلدی نال جا میرا محبوب روندہ پہ غم غم دے غم بچ غار دے اندر جا جا کے ختم رسل دا تاج پینا دے حضرت جبریل آئے میرے نبی نوا کے گنر ایخ اور یا محمد انہیں فڑھو نالے میرے نبی آگ دن نبی قارین میں کسی انسان کو پڑیا ہویا نہیں حضرت جبریل میرے نبی نے فرمایا امہ کھوڑ دے بخاری شریف دے الباز نے خوٹیا تے چنگی طرح گھوٹیا میرے نبی دوسری مرتبہ جبریل پڑھنے دا دے رہے میرے نبی پہلے والا جواب دے رہے تیسری مرتبہ جبریل نے میرے نبی پڑھنے دا گھوٹیا تے حت بلاغ من الجہدہ گھوٹیا تے چنگی طرح گھوٹیا میرے نبی چھڑیا تے آقا نے پڑھنا شروع فرمایا اقرأ باسمی ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم میرے نبی جدو تاک جبریل پر حون داریات میرے نبی نے نہیں پڑھ جدو جبریل نے چھڑیا پیارے نبی نے کیوں پڑھ پڑھ پیارے نبی نے کیوں پڑھ جبریل پڑا اندار رہا تے نہیں پڑھ چھڑیا تے کیوں پڑھ عیدہ جواب ادنا جا طالب علم عرض کردہ چلا جاوے حضرت جبریل جتنی دیر تک بڑا دار اتنی دیر تک نہیں پڑھ کیوں کال مرزا غلام عمد قادی نبی منوال مرتض ملون کافر نا عقدا پھر کہ جی تو ہڈا نبی کسے دا پڑھ ساڈے نبی کسے گول پڑھ لے آتے تاں کی ہو یا عرش والے فرمایا جدو تک جبریل پڑھو دار میرے نبی نے نہیں جے پڑھ جدو چرہ او دو پڑھ جدو میں رب نے پڑھ آیا اللہ نے جدو پڑھ آیا تو او دو پڑھ آیا جی 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 میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بھئی تو فارغ کر کے پریشان پریشان پتہ نہیں کون کون علم الغیب کون نے بولا اللہ حضور پریشان نہ ہوتے اگر پتہ ہوتا نا کہ میں نبوت مل گئی پتہ ہوتا تھے آپ پریشان کتی نہ ہوتے میرے نبی صلی اللہ سلم گھبر آئے گھبر آئے پریشان پریشان میرے نبی تشریف لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی آکش خدیجہ لے سیدہ خدیجہ زم ملونی زم ملونی بخاری شریف دے الفاظ دیگر قدب آدیث اندر الفاظ موجود دستی رونی دستی رونی خدیجہ میرے تے کمل بوا میرے تے چادر اڑا میں کچھ ہو چلے آئی خشی تو علا نفس میں اپنی جان تا خطرہ لائک ہوگی سیدہ خدیجہ نالی تے میرے نبی تے کمل بوا جاری یعنی چادر اڑا دیا پیان نالی کہنی اللہ تاسل الرحم وتحمل الکلہ وتقسیب المعدوم وتقری الضیب وتعی العلا نوائی بالحق کل اللہ واللہ ما یخزی کل اللہ بدا سونے یا لوگان آل سلا رحمیا کرنے والے یتیم تے سران تے دست تے شفقت پیرنے والے مہمان نوا دیا فرمانے والے بوجھ والے تے بوجھ اٹھانے والے حق بات تے ہاں ہاں میں تے بخاری شریف کھولی ہوئی تے جناب کل اللہ دے لالفاظ ان انہا جملیاں تو پہلے آئے نے گویا کہ سیدہ خدیجہ نے گالی قسمہ تو چکیے گالی قسمہ وہ جملے بعد اندر بخاری شریف اندر ہے جملے پہلے نے کہ کل اللہ واللہ ہم یخزی کل اللہ ابدا اللہ دی قسمہ اجد بندیان اللہ ہرگز ہرگز زیان نہیں فرمایا کر دے میرے نبی انہوں چادر اڑا دیتی گئی اللہ دے نبی انہوں تسلیہ دے دیتیا گئیاں میرے نبی دے حوصلے ودا دیتے گئے میرے پیارے نبی سکون ہویا اللہ دے نبی لمبی تے گہری نیند سو گئے گل سمجھنا درہ اگر بندہ باروں لڑیا بولیا تھکا مادا یا خوئے اگر بیوی بندے نو خم خار سالیہ تے نیک مل جائے لادیا لڈان والی محبتہ فرمان والی دل سے دین والی تے حوصل بدان والی بندے نو نید رامی تے گوڑیاں آجا آجا کر دیا میرے لمبی لمبی تگری نید سو گئے اید نو آسمان تو آواز آئی اللہ فرما دے جبریل میرے نبی نو آکھو یا ایوہ المدتر چادر اڑھ کر سونے والے پیغمبر کھڑے خو جائیے میرے پیارے پیغمبر لوگوں کو جہنم کی آپ سے ڈرائیے اللہ کی کبری بیان فرمائیے میرے نبی نے اللہ دا حکم سونے آہ آپ نے چادر اتاری تے اٹھ کے کھڑے خو گئے میرے نبی اٹھے تے ساری زندگی اٹھے ہی رہے الہ کلمت اللہ دی خاطر میرے نبی نے شب و روز ایک کر دی دن رات میرے نبی نے اللہ دی تولیق اندر جہاد اندر نماز فرض اندر اللہ نے میرے نبی دی شوق اور زوق نوے کھیا اللہ نے ایک حور کم ناطل فرمایا اللہ فرما دی فی اذا فرغت فن سب و الہ رب کا فرغب سونی آج جدو فارغ ہو جایا کرو فرضی نماز تو فارغ ہو جایا کرو فرضی تبلیغ تو فارغ ہو جایا کرو فرضی جہاد تو نفل عبادت اتنی زیادہ کرو کہ فن سب کہا دیا کرو اپنے آپ میرے نبی حکم سن لیتے بعد ساری ساری رات ہی قیام کر لگ گئے پیر سوچ جانے حدیث بہت لمبیاں چوڑی خلاص آئے ہوئیے میرے نبی لمبے لمبے رکو لمبے لمبے قیام لمبے لمبے سجدے قردے بیار نبی صلی اللہ سلم کو الحکم آگے اللہ فرماتے نے سون یا میرے حال کر لیا اپنا اللہ فرماتے نے میرے محبوب یا ایو غلب الزم مل سون یا ایک عملی والی میرے سون پر قم اللی لی لی قلی سون یا قیام ضرور کر یا کرو راز نو مگر قلی ل تھوڑا تھوڑا قلیل تمہا تھوڑا ہندہ نا اگلی آیت کیوں آئی نشبہ ہو او قسم من قلی ل یعنی ادی رات ادی رات نالو گھاٹ یا او دیو چو ہی تھوڑا من ہو قلی ل او چو ہی تھوڑا نشبہ ہو کیونکہ قلیل تو مراد تھوڑا ہی ہویا کردہ ہے کیونکہ قلیل دا مانا بولو تھوڑا ہی اللہ نے اگلی پوری عیت وزا تندر کیوں کیتی اللہ تے میرے نبی تے شوق تے زاغ نور رات آج آگ نور رخو تے سجدیا کے آمان اللہ نے تا اگلی سید دی وزا تا اگلی پوری عیت اندر فرمائیے کدھرے میرا نبی خلیل تو مراد پانچ سات گھنٹے آدھا کیام نہ سمجھ بیٹھے میرا نبی خلیل تو مراد اللہ نے فرمایا نسوہ ہو ہو دی زمین لبس لیل وال جار یہ لیل عربی دے اندر مذکر جی مذکر جی نسوہ ہو عویل خوص من ہو یعنی عدی رات عدی رات نہ لو گھاٹ من ہو دی وی چونہ خلیل آ چونہ دی وی چونہ تھوڑا کیام کریا کرو قرآن تھوڑا پڑھ لیا کرو ایتا تھوڑیا پڑھ لیا کرو وقت تھوڑا لیا کرو لیکن وقت تھوڑا لیا کرو سونے ایتا تھوڑیا پڑھ لیا کرو مگر لطف دے دے کے لطف لے لے کے مزے دے دے کے مزے لے لے کے اے جی دعواز اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت نال قبول فرمائے دعا کر لیے اچھا تو میں اہم ہی کھا بتا رہا ہوں دیں پھر لوری سنا دیں دیں اللہ اکبر اتنا نبی پاک دیں عظمت سارے انہوں پیاری لگ دیں بچے بچیاں چھوٹے چھوٹے بچیاں پیاری لگ دیں تو چلو یار آج پھر تمی تو بغیر ہی سنا دیں 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 سلو ریش ماں جھولا جھولا کے یارب اب قیلانا محمد فرما کے جھولا جھولا دیں نالے منگ دیں دیں اللہ دیں نام لکھ دیں میری میری آس آو مانے جوانی لمی عمر پا کے دیں دی زلوری شیما بینا جھولا ون جھولے ویرے نے ساج دیں بینا نوں ویر کن پیار نے لگ دیں شیما دا پیار دسان لرا لوری سنا کے او کی یار بی ربی ربی یار بی ربی یار بی ربی یار بی ربی ربی یار بی اب خیلانا محمد فرما کے دیں دی زلوری شیما بینا جھولا ون جھولے ویرے نے ساج دیں بینا نوں ویر کن پیار نے لگ دیں شیما دا پیار دسان ذرا لوری سنا کے او کی یار بی اب خیلانا محمد فرما کے دیں دی زلوری شیما اللہ عبر بینا دروے کھونا کتنا پیار گردی آنے شیما اپنے ویرے نوں یہ میں گوتی اندر لے کسی نال چمٹائے ہوئے کیا دی آنے حید آخ لی لم تلی دو امی ای ای جی عربی کیا دی آنے میرا ویر میں نوں بڑھائی بڑھائی پیار آئے بھامی نامانے جمعہ بھامی نامانے جمعہ بھارتامی ہمارا آئے آہا ہاں جی کینسیما کی گہدیا نے میرا ای بیر میں نوں میرا ای بیر میں نوں بڑھائی 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 پیار آئے بھامی نامانے جمعہ بھامی نامانے جمعہ بھامی نامانے جمعہ پیار تامی ہمارا آئے ای ای تے جملہ مفقود یا نی اس تاتان دا لکھیا میرے تک نہیں پہنچ بایا میں نوں جوڑ لان دی آدت گاند ٹانک لان دی میں آکھا آپ ہی جوڑ جوڑ اگے جناب اگے جناب شیمہ کی گھندیا نے وَلَيْسَ مِلْ اَسْلِ اَبِي وَعَمِّ اے جی عربی زبان دنیا جہان تو نوکی تے مٹھی زبان یہ دا ترجمہ چھوڑے آجے سائی والدے باسی مدنی مسجد اندر جاز گرون دی اباتی اندر تشریف لانے والے اے جی اے جی اے دروے کیا جے آجے کیسی کیسی کمال گال گوئی دی اندر کہن دیا کینے نسلو لا چاچے بابے شاک نا کائی نسلو لا چاچے بابے شاک نا کائی اسی تتامی جندری یہ دے نا لائی رُٹ لائی خدا ہی پیار یہ دے نا لائے دے دی زلوری شی ما آگے میں آکھ ہے کہن دی شی ما ویرے مل نہیں لب دے میں جان دے کہن دی شی ما ویرے مل نہیں 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 مل نہیں لب دے میرے مل مل فضل رب دے یہ تھے میں لکھا دولت خدا ہی لب بی بی راسی نے نہ لگ دے لگ دے دی 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 سورج اگر میں کیا شیمان دا تخیل کہن دیا نے وضوحا چہرہ بینوں میرائے ویر جے مینوں اتایا ویرہ میرے رب قدیر جے میں تل کے پائیان دھما شیمان ویرہ 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 فرما کے دین دی ہی سر اسے وزن تے میں اپنے جذبات دائدار کی تا میں کہا نبی محمد لوکو ساڑھا اے پیر جے نبی محمد نبی محمد نبی محمد نبی محمد لوکو ساڑھا اے پیر جے نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر جے پائیان دھما یہ میرے جملے جڑے پائیان دھما کاری محمد محمد کہلا کے لائیان جھڑیاں کاری آج عظمت قرآن سنا کے دین دی سی لوری شیما اگے کیا کیا اللہ اکبر میں کیا میرے یا اللہ 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 میرے یا اللہ اے جو شیما دی لوری تیرے آب بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی اے استاد شیردہ کمال نہیں تیرے آب بندیاں تیرے فضلوں ہی جوڑی ان کردائے منتاکاری ارزاں سنا کے کر لے قبول پیرا رحمت دعفا کے عقو آمین الحمدللہ رب العالمین و السلام علیہ رسول کریم رب نحفظنا من مسائب الدنیا والآخرہ رب نصرف النعذاب جہنم وقعنا عذاب النار رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحمین رب ارحمہما کما رب یعنی صغیرہ اللہم لا تقتلنا بغضابکا ولا تغلقنا بعذابکا وعفنا قبل ذالک اللہم وشف مراضانا ومرض المسلمین عزیب البعث رب الناس وشف انتشافی لا شفا اللہ شفاوکا شفا اللہ یغادر سقما رب اغفر ورحم وانتا خیر الرحمین اللہ سڑے گناہ اور غلطیاں محاف فرما بماران شفائی کامل آجل آتا فرما دکھیارے بندے ہیں دکھ دور فرما دے اللہ جتنے بھی پریشان حال بندے سارے ہیں دیا پریشانیاں دور فرما میرے عزیم عمد اسلام صاحب خانے وال تو ماشاءاللہ تشریف لے آئے میرے برادر اللہ انہا دی زندگی جو برکت فرما اللہ ہور بھی جڑے دور دراز تو دوست تشریف لے آئے شہر چو محلے ہیں چو گاؤں چو پندہ چو اور جناب محلے دار اردہ گردے لوگ ماشاءاللہ اللہ تیرا کاری پر رہا ہے اپنی رحمت نال انہا سارے ہیں دا حاضر ہونا قبول و منظور فرما اللہ میرے کاری صاحب انہا دے انتظام احتمام فرمانے قبول و منظور فرما انہا نے پڑھایا اور باقی جناب اے جتنے بھی لوگ نے انہا نے چھوٹے ہیں وڈے ہیں نے ماشاءاللہ ایتھے تعلیم ادار چاہسل کی تھی مرکز امام ابن تیمیہ اے دے اندر ماشاءاللہ تعلیم دا سلسلہ بچیاں دا بچیاں دا ہنجی وڈے ہیں چھوٹے ہیں دا سارے سلسلہ تعلیم دا جاری اور ساری اللہ سونے ایس گلشن نو قیامت تا قیم دیم رکھیں دن دگنی را چگنی نو ترکی اتا فرما اور وی جتھے جتھے دین دے گلشن آبادنے اللہ انہا نو آباد رکھیں قیامت تاک انہا دے آباد رکھن والیانو اللہ عجر و ثواب دیندہ ہی رہیں اللہ یا اللہ سونے آن جدو تک اسی زندہ رہیے اللہ توحید تے قیم رہیے اللہ خاتمہ بالخیر فرمائیں ایمان تے کلمہ نصیب ہو جائے جدو دنیا تو جائیے یا اللہ سڑھیاں اولادان انہیں ایک اور صالح بنا اللہ سڑھیاں اولادان چو قیامت تک واسطے کو مشرق پیدا نہ فرمائیں تیری توحید نو منن والے تیرے نبی دیاں سنت ناپنان والے تیری راہ اندر دعا تھانا لٹان والے خرج کرن والے اللہ پیدا فرماندہ ہی رہیں تے خرج کرنگے تو اپنے وعدے نبھاندیاں ہویاں اللہ اونا دے رزق و داندہ ہی رہیں رزق و جاندے نہیں ایمان گھر جاندہ اللہ پھر ایمان دیاں فاسطہ بھی فرماندہ ہی رہیں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وتبع علینا انکا انتا تواب الرحیم وسل اللہ علی النبی